شیڈول بحال کر دیا گیا ہے یہ فیصلہ تھا وہ کالا دم کلا دیا ہے کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو لیکن پاکستان کی عوام کو مبارک بات پیش کرنا چاہتے ہیں کہ آئین کے محافظوں نے آئین کا دفاع کیا ہے پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے موترین چیز جسٹس کو اور بہادر ججز کو ان کی دلیری کو ان کی بہادری کو ان کی پاکستان کی مضبوطی کی جو سوچ ہے اس کو سلام پیش کرنا چاہتے ہیں یہ پاکستان کے لئے بہت اہم دن ہے ہم اپنی ملک کی جمہوری تاریخ کے اندر ایک اہم دور کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں یا تو آئین ہارتا پاکستان کی عوام ہارتے ججز کی دھمکیاں آپ نے دیں وہ جیتتی یا پاکستان کا جمہوری نظام جو ہے وہ جیتتا تو اس وقت پاکستان کا جمہوری نظام جیت گیا آئین جیت گیا اور پاکستان کی عوام جیتے ہیں یہ کسی بھی جماعت کی جیت نہیں ہے اس کو تحریک انصاف کی جیت نہیں کہہ سکتے اس کو پاکستان کی عوام کی جیت کہتے ہیں کہ ووٹ کے تقدس کو بحال کرنا ووٹ کے حق کو استعمال کرنا یہ تو پاکستانی شہری کا آئینی حق ہے اگر آپ اس حق کو روکیں گے دھمکیاں دے کر جبر کر کے غیر آئینی اقدام اٹھا کر تو پھر ہمارا جمہوری نظام تو ایک بنانا رپپلک بن جائے گا تو اللہ کا بہت شکر ہے کہ جمہوری نظام آج ایک بنانا رپپلک بننے سے بچ گیا اور یہ جو پاکستان کی عالی عدالت جو ہے اس نے بتایا ہے کہ ہم پاکستان کی عوام کے بنیادی انسانی حقوق کا بھرپور طریقے سے دفاع کرنیں گے کسی نے جو بھی کرنا ہے کر لیجئے اب پاکستان کی عوام جو اس ملک کے حاکم ہیں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے انتخابات کے ذریعے ووٹ کے ذریعے کہ اس ملک کا حکمران کون ہوگا اگر فیصلہ ہمارے خلاف آیا تو وہ قابل عمل فیصلہ نہیں ہوگا رانہ صلی اللہ کون ہے رانہ صلی اللہ ایک ایسی حکومت جو بے ساکیوں کے اوپر ایک ہے ایک ایسی حکومت جو غیر آئینی طور پر برسر اقتدار آئی ہے ایک ایسی جمہوری حکومت جو عوام کے سامنے ووٹ بانگنے سے گھبراتی ہے ایک ایسی آئینی حکومت جو گھنڈا گردی کے اوپر مبنی ہے وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کی عالی عدالت کے فیصلوں کو نہیں مانتے آپ کی حیثیت کیا ہے آپ ہیں کون آپ کیسے پاکستان کی عالی عدالت کے فیصلوں کو نہیں مانیں گے اس ملک کے حاکم پاکستان کی عوام آپ سے یہ فیصلے منوائیں گے میڈم آخری سوال یہ ہے کہ بلاوت بھٹو نے کل خطاب میں کرا کے اگر ایسا فیصلہ آیا تو ملک میں مارش اللہ لگ سکتا ہے بھٹو کا نواسہ اور آج تاریخ بھی چار اپریل ہے اس کے بارے میں میں نے کل بھی بات کی اور بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ پہلے نانا کے قاتلوں کے ساتھ آپ نے الہاق کیا پھر ماں کی کردار کشی کرنے والوں کو سینے سے لگایا اب یہ مکمل نہیں تھا کہ اپنے نانا کے دیئے ہوئے آئین کے اوپر حملہ کر دیا آپ نے نانا کے دیئے ہوئے آئین کے اوپر حملہ کیا کھنے آم کیا پاکستان کی عوام کی آنکھوں کے سامنے کیا یہ ندامت سے ان کا سر جھکنا چاہیے بینظیر بھٹو محترمہ شہید زلفقہ علی بھٹو شہید زندہ ہوتے تو کیا سوچتے کہ اپنے نواسے اور بیٹے کو کیا ہم نے تعلیم دی کیا بتایا کہ آئین کا دفاع کرو آج آئین شکنوں کے ساتھ ایک ہی صف میں کھڑا ہو گیا تو شرمناک ہے جتنی مضمت کی جائے اتنی کم ہے لیکن میں کہتی ہوں کہ اللہ الحق ہے سچ کا خدا ہے آج آیاں ہو گئے ان کے آمیرانہ چہرے یہ جب اقتدار میں آئے تھے نا ہمیں ہٹا کر کہتے تھے کہ آئین اور قانون کی بالا دستی کے لیے اقتدار میں آئے ہیں آج آج سب نے دیکھا کہ پچھلے ہفتے سے کس طرح ایک جتھے کی صورت کے اوپر یہ جو باہر بینوں نے لگائے ہیں پاکستان کی آلہ عدالت کے چیف جسٹس جو کہ آئین کی سرپرستی کرتے ہیں مطلب دستور سے بڑھ کر اس ملک کے اندر اس وقت کیا ہے دستور اس ملک کے اندر جمہوریت کا عقاس ہے نظام عدل کا عقاس ہے آپ نے اسی دستور کے اوپر حملہ کر دیا اور اپنے آپ کو آپ کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت جمہوری روایہ رکھتے ہیں آپ آمیر ہیں آپ جمہوریت کے لبادے کے اندر آمیر ہیں میں آخری دفعہ آخری بات کرنا چاہتی ہوں کہ پاکستان کی آلہ عدالت کے چیف جسٹس کو تحمل کا مظاہرہ بہت کر لیا اب جنہوں نے آپ کے آئینی ادارے کے اوپر منظم حملہ کیا ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچائیے کیا توہین عدالت کی شک ان لوگوں کے اوپر نہیں لگ سکتی کیا جو لوگ پاکستان کے نظام عدل کی نفی کرتے ہیں اور چیف جسٹس کو تزلیل کرتے ہیں اور عدالتی فیصلوں کے بیچ میں رکاوت ڈالتے ہیں کیا ان کے اوپر توہین عدالت نہیں لگنی چاہیے بلکل لگنی چاہیے بھرپور لگنی چاہیے اور ان کو پاکستان کی عوام کے سامنے ایک اگزامپل بنانا چاہیے کہ جب بھی آپ نظام عدل کی نفی کریں گے آپ کے ساتھ یہ صدوق ہوگا یہ جو ریجسٹرار صاحب کو ہٹایا گیا کیا اس کا کوئی ماضی میں نظیر ملتی ہے اور کیا ایک جج جو ماتا ہے تو ہو یا جونئر ہو اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے سینئر کے خلاف اس طرح لیٹر بھی لکھے اور اس پر منٹو میں اجلاس ہو اور منٹو میں فیصلہ ہو دیکھیں بہت ساری چیزیں اس سیاہ دور میں ایسی ہوئی ہیں جو پہلے کبھی پاکستان کے جمہوری نظام میں نہیں ہوئی ایک جج صاحب ہے قابل احترام ہے مستقبل کے چیف جسس ہے اور پوری عوام جو ہے ان کو انصاف کا مرکز مستقبل کے انصاف کا مرکز سمجھتی ہیں انہوں نے خطوط لکھ دیئے انہوں نے اپنا ایک استحقاب تو نہیں اپنا ایک فیصلہ اختیار کیا لیکن کابینہ نے کیا کیا کابینہ نے اسی فیصلے کو کچھ گھنٹوں کے اندر ایک اجلاس بلا کے اس فیصلے کے اوپر مہر لگا دی آپ نہیں جانتے کہ سپریم کورٹ رول کا رول بارہ کیا کہتا ہے کہ کس کے پاس اختیار ہے ان لوگوں کو خارج کرنے کا کس کے پاس اختیار ہے ریجسٹرار کو سسپینٹ کرنے کا تو آپ آئینی ادارے کے مدے مقابل آگئے آپ نے آئینی ادارے کے اوپر حملہ کر دیا کیونکہ آپ کو اپنی مرضی کے ججز نہیں ملے اس کی جتنی مضمت کی جائے اتنی کم ہے لیکن شکر ہے کہ سپریم کورٹ نے اور اعلیٰ عدالت کے چیف جسٹس نے ان سارے حملوں کے باوجود گردباری سے استحقام سے اور بہت ہی تحمل سے آئینے پاکستان کا اور پاکستان کے جمہوری نظام کا دفاع کیا ہے آپ سب کو مبارک بات پیش کرتی ہوں اور پاکستان کے نوجوانوں کو مبارک بات پیش کرتی ہوں کہ ایک نوید ہے ایک امید ہے کہ آپ کا جمہوری نظام جو ہے وہ صحیح سمت میں جائے گا تو انشاءاللہ پاکستان اس فیصلے سے بہتر ہوگا اور ہمارے خلاف بھی فیصلے آئے تھے ہم نے بھی فیصلوں کو قبول کیا تھا اس ملک کے ہر شہری کے اوپر اس عالی عدالت کا فیصلہ چاہے وہ آپ کو پسند آئے یا نہ پسند آئے آپ کے اوپر وہ فیصلہ جو ہے آپ کو اس کو قبول کرنا پڑتا ہے وہ فیصلہ تاکہ یہ فیصلہ مجھے قابل قبول ہے اور یہ نہیں ہے فیصلہ آیا ہے سر کو جھکائیے جمہوری روایہ دکھائیے ہم جانتے ہیں کہ آپ آمر ہیں کوشش کیجئے جمہوری روایہ دکھانے کے لیے سر کو جھکائیے فیصلے کو تسلیم کیجئے اور دکھائیے پنجاب کے اندر انتخابات کے عمل میں شامل ہو کر کہ آپ ایک مضبوط جمہوری جماعت ہیں اپنے ووٹ کے حق کو استعمال کیجئے اپنے ووٹرز اور سپورٹرز کو قائل کیجئے آپ میدان میں آئیے ہمارا مقابلہ کیجئے کیا پتا کہ اس مقابلے کے اندر آپ فاتح ہو جائیں کسی کو کچھ نہیں پتا کوشش کیجئے اور جمہوری نظام کو مضبوط کیجئے بہت شکریہ اور اس کا تحفت اور دفاع کرونا آج الحمدللہ اس سے بڑی آئین کی پاسداری ہمیں نہیں ملی نوے دن کا مزاک ماضی میں صرف اس وقت بنتا رہا جب اس ملک میں آئین موطل تھا جب اس ملک میں خوضی عمر حکمران تھے آئین کے ہوتے ہوئے نوے دن سے بھاگنا آئین سے خدداری اور آئین سے بغاوت کے مترادف ہے جس کے اوپر آج سپریم کورٹ نے بھی مہت سبت کر دی ہے کہ اس نوے دن سے کوئی فرار نہیں ہوگا یہ نوے دن ہمارے آئین کی ڈکٹیشن ہے اور ہماری عدالت عزمہ کا فیصلہ ہے یہ نوے دن جاؤلت کے نوے دن نہیں ہے جو دفن ہو گئے ہیں اور اس کا تحفظ دفاع کرونا آج الحمدللہ اس سے بڑی آئین کی پاسداری ہمیں نہیں ملی نوے دن کا مزاک ماضی میں صرف اس وقت بنتا رہا جب اس ملک میں آئین معاقل تھا جب اس ملک میں خوضی